بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے والی خانسی ایک ہفتے میں خود ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر سوجن اور ور میں اضافہ ہو جائے تو خانسی کا دورانیاں طویل ہونے کے ساتھ تکلیف دے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں حلق سے نگلنے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے گلے کی خارج سے ہونے والی خانسی سٹریپ تھوڈ اور ٹانسلائٹس کے بارے میں بات کریں گے گلے کی خارج نزلہ زکام کی پہلی علامات ہیں اس کی وجہ سے ہونے والی خانسی کچھ جنوں میں تو ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر اسٹریپ تھوڈ یا اسٹریپٹو کوکس نامی بیکٹیریا سے ہونے والا انفیکشن ہو جائے جو خانسی کا مزید سبب بنتا ہے اس کی وجہ سے گلے کی خارج میں شدہ داتی ہے اور یہ دیر تک برقرار رہتی ہے اگر ہم ٹانسلائٹس کی بات کریں تو یہ گلے کی سوزش اور انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ گلے کے پچھلے حصے میں ماس ٹیشوز ہوتے ہیں اس میں ٹانسل سوچ جاتے ہیں اور سرخی بڑھ جاتی ہے اور سوڑ تھوڈ کا بائیس بنتے ہیں ریورز ویڈیو میں آگئے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر ہم مولچ ہیلتھ میکزین کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئیے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اس کے علاوہ خانسی کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے کچھ یہ بھی ہو ساتی ہے جیسا کہ وائرل انفیکشن یا بیکٹریل انفیکشن، ایلرجیز، ڈرائی ائر کا ہونہ، تمباکو اور دوسرے کیمیکلز کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ، چوٹ یا زخم کا لگ جانا، ٹیومر تو آئیے اس کے علاج کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتک میں اس کا کون سا علاج موجود ہے ویسے خانسی کا ہومپیتنگ کے بہت بہتری علاج ہے لیکن کسی بھی دوائی کے استعمال سے پہلے آپ موالے سے مشورہ کیجئے سب سے پہلی دوائی ہے ایکونایٹ 200 اگر نزلہ زکام کے ساتھ خانسی بھی ہو تو ایکونایٹ ایک مفید دوائی ہے جو موسمی اثرات اور تردائی دنوں میں استعمال کی جا سکتی ہے دوسری دوائی ہے سپونجر ٹوسٹر 200 اگر بارکنگ کف ہو، ڈرائی کف ہو اور ساتھ میں سانس کندش ہو یعنی ایزما کا بھی انڈیکیٹ ہو تو سپونجر 200 ایک مفید دوائی ہے تھرڈ میڈیسن ہے ہیپر سلفر 200 خانسی کے ساتھ اگر پیلہ بلغم بھی ہو یعنی بلغمی خانسی ہو، تھنڈ سے حساسیت ہو اور تھنڈ سے ایک دم خانسی بڑھ جائے یا کوئی تھنڈی چیز کھانے سے شدت آ جائے تو یہ موفسر دوائی ہے چونکہ یہ ادویار 200 پروٹنسی میں آپ کو بتا ہی ہے تو صبح اور شام ان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر شدت زیادہ ہو تو دن میں تین بار بھی لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کینڈ کا تیار کردہ کینڈ ٹرائی فول پلس سیرپ کینڈ ٹائیماس کف سیرپ کینڈ نمبر تھری ڈروپس یہ بھی خانسی کے لیے موفسر کومبینیشن ہے آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے طریقہ استعمال ان کے باکسز کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویورد اگر سنگل ریمیڈی سے فائدہ نہ ہو تو مدر ٹینچرز بھی استعمال کی جا سکتے ہیں جیسا کہ جسٹیشیا گرنڈیلیا یربسانٹا یہ اہم ٹینچرز ہیں ان کو ایک کپ پانی میں تینوں عدویات کو مکس کر کے نیم گرم پانی میں شامل کر کے دن میں تین بار پی سکتے ہیں ان عدویات کے ساتھ کھانے پینے میں بھی احتیاط کیجئے کھٹی اور ٹھنڈی اشیاں کھانے سے گلیلز کیجئے اور چکنائے والی چیزوں کا بھی استعمال نہ کیجئے تاکہ جلد صحتیہ بھی ہو سکے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمیٹ باکس میں رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ